بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عباس گلانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کونسٹی پیشن یعنی کہ قبض دوستو جس طرح سے آج کے اس جدید دور نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بہت سے صحت کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا فیزیکل ورک بہت ہی کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں صحت کے مسائل کا سامنا رہتا ہے ہم اپنا فارے وقت کھیل کے میدانوں میں جانے کی بجائے ویڈیو گیمز کھیل کر گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے وہ ہمارا صحیح طرح سے حضم نہیں ہو پاتا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے قبض کے ہونے کی بات کرتے ہیں کہ کونسٹی پیشن یا قبض کہتے کسے ہیں ایک صحت مند انسان کو چوبیس گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ پخانہ آنا ضروری ہے اگر کسی بھی شخص کو ایک ہفتے کے اندر چار مرتبہ سے بھی کم پخانہ آئے تو یہ کونسٹی پیشن یا قبض کی علامت ہے اگر آپ باتھروم جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دس منٹس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی قبض کی علامت ہے اگر آپ کو پخانہ کرتے وقت بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے یا بہت زیادہ سخت پخانہ نکلتا ہے تو اس کو بھی قبض کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایسی وجہات اور ایسی غزاؤں پر جن کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے بڑے گوشت کا بہت زیادہ استعمال قبض کا باعث بن سکتا ہے مرغن غزائیں برگر پیزا شوارما تلی ہوئی اشیا سگرڈ نوشی کا بہت زیادہ استعمال چاہے کا بہت زیادہ استعمال پانی کا بہت کم استعمال پھل اور سبزیوں کا بھی بہت کم استعمال کرنا قبض کا باعث بن سکتا ہے اور ان اشیاں کا بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد ورزش کا نہ کرنا بھی قبض کا باعث بنتا ہے اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کمبینیشن پر جو سب سے پہلی میڈیسن اس کمبینیشن میں شامل ہے وہ ہے میگنیشیا میور 30 ایسے مریضوں کے لیے میگنیشیا میور بہت ہی لا جواب میڈیسن ہے جن کو بہت سخت پخانہ آتا ہو اور پخانہ نکلنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہو جیسے بھیڑ کی مینگنے ہوتی ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی لا جواب میڈیسن ہے جو دوسری میڈیسن اس کمبینیشن میں شامل ہے وہ ہے نیٹرم میور 30 ایسے مریضوں کے لیے لا جواب میڈیسن ہے جن کو بہت سخت پخانہ آتا ہو جو کہ بہت خوشکو بہت زور لگانا پڑتا ہو پخانہ کرتے وقت تو ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی شامدار میڈیسن ہے جو تیسری میڈیسن اس کمبینیشن میں شامل ہے وہ ہے ایلو مینا 30 ایلو مینا ایسے مریضوں کے لیے لا جواب میڈیسن ہے جن کو آدھا آدھا گھنٹا لگتا ہے باثروم میں بیٹھے رہتے ہیں پخانہ نہیں آتا اگر پخانہ آتا ہے تو بہت سخت آتا ہے یا پھر لیس دار پخانہ آتا ہے ایسے مریضوں کے لیے خصوصی طور پر ایسے بچوں کے لیے لا جواب میڈیسن ہے جو کہ ڈبے کے دودھ پر پلتے ہیں جیسے کہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں دودھ ایسے مریضوں کے لیے لا جواب میڈیسن ہے جو چوتھی میڈیسن اس کمبینیشن میں شامل ہے وہ ہے کیسکارا سیگ کیوں؟ کیسکارا سیگ ایسے پیشنٹ کے لیے بہت ہی لا جواب میڈیسن ہے جن کو اکثر ہی قبض رہتی ہے یہ پخانے کو سخت نہیں ہونے دیتی اور نرم کر کے پخانے کو نکالتی ہے اور سب سے آخر میں بائیو کمبینیشن نمبر فور اب آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کمبینیشن کو بنانا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کمبینیشن میں جتنی بھی تھرٹی پوٹنسی میں میڈیسن ہے یعنی کہ میگنیشیا میور نیٹرم میور اور ایلومینا ان تینوں کو کسی بھی آپ نے ہومیپیتک شاپ سے جا کر خرید لینا ہے اور ساتھ میں ایک ہنڈرڈ ایمل کی خالی شیشی بھی لے آنی ہے ان تینوں میڈیسن کو اس خالی شیشی میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس میڈیسن کو صبح دوپیر شام پانچ پانچ کترے ڈائریکٹ زبان پر اگر آپ کو اچھے نہ لگیں تو آدھی چمچ پانی کے اندر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو میڈیسن اس میں شامل ہے وہ ہے کیسکارہ سیگ کیوں کیسکارہ سیگ کیوں کہ پندرہ پندرہ کترے آدھا کپ تازہ پانی کے اندر صبح دوپیر شام استعمال کرنے ہیں اور آخر میں بائیو کمبینیشن نمبر فور کی چھے چھے گولیاں صبح دوپیر شام استعمال کرنی ہیں ان تینوں میڈیسن کو یعنی کہ ایک کمبینیشن اور دوسرے نمبر پر کیسکارہ سیگ اور تیسرے نمبر پر ٹیبلٹ ان تینوں کے درمیان دس دس منٹ کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے اب آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ پرہیز جس کے کرنے سے آپ کو اس میڈیسن کے بہت ہی شاندار ریزلٹ ملیں گے آپ نے بڑے گوشت کا استعمال بہت کم کرنا ہے برگر پیزا شوارما تلی ہوئی اشیا اور چائے کا بہت کم استعمال کرنا ہے پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے مرغن غزاؤں سے پرہیز کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر ورزش کو اپنا معمول بنانا ہے تو اس کمبینیشن کا آپ کو بہت ہی شاندار ریزلٹ ملیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ